پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِي أَتْوُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُونْتُم بِهِ تَدْدَعُونَ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم طلب کرتے تھے یہ بھی سرے ملک آیت نمبر ٢٥٧ ہے یہ سرے ملک کا آخری حصہ چل رہا ہے جیسے کہ پچھلی آیتوں میں ٢٥٥ میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا اب آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر ٢٥٧ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِعَتْ وُجُوهُ الَّدِينَ کہ جب وہ لوگ اس کو قریب پائیں گے اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اس عذاب کی ہولناکی سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے ہاں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جیسے کہ بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھ لو یہی وہ عذاب ہے جس کو تم طلب کیا کرتے تھے جس کو تم مانگا کرتے تھے جس کی تم دعوت قبول کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو وہ لے کر کے آؤ لہذا یہ وہی عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین ان کو بتائے گا اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم تمام کو اپنے عذابات سے محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ انسان میلے کچلے کپڑے پہنے یا اپنے بالوں کو پراغندہ رکھے ہمارے معاملہ یہ ہے نا کہ لوگ تقویٰ کے نام پر گندے کپڑے پہنتے جو ہے گندے سندے کپڑے ایسے ہی پہن کر کے نکل جاتے یاد رکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ اکرام کو جو ہے صاف سترے کپڑے پہننے کا حکم دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے تھے بالکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنے بالوں کو صحیح کر لیں اپنے بالوں کو اچھا کر لیں کیا اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ جو میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھولے اور اسے صاف سترہ کر لیں لہذا عزیز بھائیوں یاد رکھو میری ماں و بہنوں یہ بات سمجھو کہ انسان کو صاف سترے کپڑے پہننا چاہیے اس کو تکبر اور گھمند سے بچ کر کے دیکھئے تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے یا اچھا لباس رکھے یا اپنے بالوں کو اچھا بنائے نہیں انسان تکبر سے بچتے ہوئے لوگوں کو حقیر سمجھنے سے بچتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اچھے رکھ سکتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے نا آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہ آپ اپنے بالوں کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق رکھو اس کو قضع وغیرہ ایسا نہ کرو لہذا انسان اچھے کپڑے پہن سکتا ہے اچھے جوتے پہن سکتا ہے ہاں اللہ تعالی نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اچھی چیزیں یوز کرو بس اس میں اسراف نہیں کرو فضول کھرچی نہیں کرو اور اسی طرح سے تکبر نہیں کرو ان دو چیزوں سے بچتے ہوئے انسان کو اپنے اوپر کھرچ کرنے کا پورا حق ہے اور اسے کرنا چاہیے کپڑے بھی اسے صاف سترے پہننے چاہ ہاں ریشم کے کپڑے سے منع کیا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پکڑ کر کے یہ بتایا کہ اس کا پیجامہ کہاں تک ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو مہلے کچلے کپڑے پہنے دیکھے تو انہیں منع کیا اور کہا کہ صاف سترے کپڑے پہنو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے گندے کپڑے پہننا یہ تقوی نہیں ہے یہ گندگی ہے تقوی یہ ہے کہ آپ صاف سترے کپ� آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک نام الودود کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے سورہ بروج میں فرمایا تھا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کہ اللہ تعالی معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے اور وَدْ کا لفظ یہ جو وَدُود ہے اس کا غفور کے ساتھ کیا استعمال بنا اور کیوں اللہ تعالی نے یہ استعمال کیا کیونکہ دنیا میں عام طور سے انسان کسی کو اگر معاف کر دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے محبت کرے لیکن اللہ تعالی جس کو معاف کرتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے اور سی طرح اللہ رب العالمین نے اس لفظ وَدْ کو وَدَّ يَوُدُ محبت کرنا لفظ وَدُود کو اللہ تعالی نے ایک جگہ رحیم کے ساتھ بھی ذکری کیا سورہ حود میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی جناب میں توبہ کرو بے شک میرا رب نہایت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے دیکھئے ایک انسان دنیا میں کسی پر رحم کرے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے محبت بھی کرے ایک آدمی نے آپ کو تکلیف دیا مارا پریشان کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا یا آپ نے کسی کو پر ظلم کیا جا رہا تھا آپ نے اس پر رحم کر دیا لہذا اگر آپ کسی پر رحم کرتے ہیں یا کسی کو معاف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کریں لیکن اللہ رب العالمین جس بندے کو معاف کرتا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہے جس بندے پر اللہ رب العالمین مہربان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت بھی کرتا ہے لہذا یہ لفظ مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے اور یہ میرے اور آپ کے لئے خوشی کا ذریعہ ہے کیونکہ اس میں دونوں مانے پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سور مائدہ میں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتا ہے لہذا وہ بندے جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سور مریم میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا تو رحمان ان کی محبت سب کے دلوں میں جانگزی کر دے گا سب کے دلوں میں اللہ رب العالمین ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو یہ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے نا الودود اس کو ہم سمجھیں صحیح طور پر سمجھیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے آپ سے ہم تمام سے محبت کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں